بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بے رنگ چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری آج کی مہمان شخصیت پاکستان کی سیاست کے آسمان پر چمکتے ہوئے ایک روشن ستارے جناب خواجہ معصوم شاہ چکتائی صاحب اوہ بھٹی صاحب خواجہ کہہ لیں شاہ کہہ لیں یا چکتائی کہہ لیں اوہ ہم تو ہر کھانے میں فٹ ہو جانے والے ہیں سیاست دان جو ٹھہرے ماشاءاللہ آپ کی ذہانت اور آپ کی جو شارپ نیس ہے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں نے سوال لکھ لیا ہے اچھا کیا ہے ورنہ میں آپ کو پورا نہیں اتر سکتا اللہ تعالیٰ لگے فضل و کرم سے تو آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ نے سیاست کی جو ابتدا کی اس میں کچھ آئیڈیل ہوتے ہیں آپ کا آئیڈیل کیا تھا کیا آئیڈیا تھا آپ کا میرا آئیڈیل سیاست میں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے چھی دا گڑیر یہاں اللہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ کا اجازم ہوگا آپ کا آئیڈیل آپ نے چھی دا گڑیریا ہولا کہہ دیا چھی دا گڑیریا نا بڑا خوبصورت واقع ہے اگر آپ کے تمسط سے دو منٹ مل جائیں آپ ہی کے لیے پروگرام ہے اور ناظرین کے لیے ہے ہم جس ملے میں رہتے تھے وہاں پر نا ایک چوک میں دو بندے گڑیریاں لگاتے تھے جی ایک بندہ بڑا صاف ستھرا لباس پہن کے اور وہ جناب وہاں پر کھڑا ہے اس کا مال بھی اچھا برابر کٹی ہوئی گڑیری برف کے پر لگی ہوئی پر اس نے جالی بچھائی ہوئی ہے ساتھ وہ گلاب کا ارکس اس پر چھڑک رہا ہے خوشبو بھی آ رہی ہے لیکن اس کے پاس کھڑے ہیں دو بندے تین بندے سامنے کھڑا ہے چھی دا گڑیریاں والا میرا ایڈیل ماشاءاللہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ گڑیریاں تو بیچ رہا ہے مال اس کا ذرا ہولائی ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ نعرے بازی کر رہا ہے تقریبیں کر رہا ہے کیا کہتا ہے وہ ایک دیریاں پیڑے ہیں گھے جے وہ رسم لائی ہیں یہ جے وہ شاید نہ وہ مٹھی ہیں یہ جے میں ایک دنی کھڑا سوچ رہا بھئی نہ تو یہ پیڑے ہیں اور نہ یہ رسم لائی ہیں اور شاید سے میٹی گن ڈیری ہوئی نہیں سکتی تو مال اس کا بکھی جا رہا ہے بھئی واہ ایک ہم ٹھیک ہے مال بیچنا سے جو مرضی کہی جو یعنی جب آپ سکول سٹوڈنٹ تھے تب سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں میں تب سے فالو کر رہا ہوں اس کو لائی آپ ایڈیال ہے اپنا یعنی آپ نے پولیٹیکل سائنس پریکٹیکل ہم نے پریکٹیکل دیکھی پولیٹیکل سائنس ہمیں اتنا ٹائم کسی کو پاس ہے جا کے پیپر دے دو دو سال سپلیاں دا ویٹ ہوتے پھر ہوتے یہ بورڈ جو نو لائیو دیکھی ہے تو میں فوراں اپنے اگلے سوال کی طرف آتا ہوں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے دیکھیں بٹی ساتھ ہم آپ سے آدھی عمر کے پندرہ سال پہلے جب سیاست شروع کی میں نے تو آپ کی آدم شروع کی ہم اس وقت بھی یہی تھے آپ اس وقت بھی یہی تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہی تھے اور آج دیکھیں بیٹھے ساتھ ہوئے ہیں لیکن مجھے پورا پاکستان جانتا ہے اور آپ کو صرف میں جانتا ہوں ناظرین اس لیے تو انٹرویو کے لیے آیا ہوں آپ کو تو اصولوں کا بخار چڑھا رہا ساری عمر ہمارے طرف دیکھیں پٹی صاحب سیاست کے چمکتے ہوئے ستارے وزارت عزمہ کے مستقبل میں سمارٹ ترین امیدوار وہ ٹھیک ہے یقیناً ایسا ہی ہوگا لیکن لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کی رفتار ہے جس طرح سے آپ چلے ہیں جس طرح سے آپ نکلے ہیں ہماری اصول پسندی ہے اپنی جگہ پر ہم بھی کھڑے ہیں آپ بھی کھڑے ہیں ہم آپ کو پروموڈ کرتے ہیں میڈیا آپ کو پروموڈ کرتا ہے آپ کے کیے ہوئے اور نہ کیے ہوئے کاموں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اس قدر کہ آپ کو دیوتا بنا دیتے ہیں اور پھر عوام کو تو کجا کے لیے چاہیے کوئی دیوتا وہ ہم بناتے ہیں آپ کی اس بات سے مجھے ایسا افیل ہو رہا ہے کہ آپ کو جب وہ اصولوں کا بخار دھانا وہ اب اتر چکا ہوگا ہے مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے آپ کی جواب نے مجھے بتا دی ہے نہیں ایسا نہیں ہے اصول اپنی جگہ پر ہے دیکھیں میڈیا کی بھی کچھ مجبوریات ٹھیک ہے اور چوپو پھر ٹھیک ہے لگے رب افسانوں کی یعنی آپ ہمیں گڑیریہ چوپانے پر لگا دیں گے نہیں میرا ایڈیل ہے چیئے تھا گڑیریہ آچھا آچھا تو یہ تو ہو گیا نا کامیابی آپ کی کہ آپ بڑے اللہ کے فضل کرم سے حاضر من فضل ربی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو سیاست میں کامیابی کہ کیا آپ کا وہ ہے اچھا سوال کیا آپ نے اپنا تو ایک ہی اصول ہے وعدے کرو ہیں جی وعدے کرو بڑے بڑے کرو اور بے دریخ کرو اور بے تحاشہ بھی کرو بے تحاشہ کرو بے دریخ کرو پہلا اصول دوسرا اصول جب اقتدار میں آ جاؤ ان وعدوں کی بنیاد پہ تو پہلے تین سال سابقہ قومت کے گناہ گنواتے رو برائیاں گنواتے رو ساتھ ساتھ کو دو چار دس گناہ بارہ گناہ مہنگائی کرتے رو ساتھ ساتھ عوام کو نکو نک کر دو پہلے تین سال چوتھے سال میں ابھی اخیر بجا کے رہتے ہیں دے دو مہنگائی کو دو چار پانچ فیصد کم کر دو کو ڈبل فگر سے مہنگائی سنگل فگر میں لے آو تو بعد چون پھر پنجبہ سال آگیا الیکشن کی تیاری ٹکا ٹک بریانی آتے پھر کیمیہ لے نانتے ریلی آتے جلوس تے کارکن تے پھر شاجی شاجی تے زندہ آباد شاجی تے نہ رہے ہو شاجی تے نہ رہے وہ جنگے برا مول ہے واہ 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 پٹی صاحب کیا بات کہہ رہے ہیں آپ یعنی پاکستان کی جمہوریت پارلیمنی جمہوریت یہی جمہوریت کا اور پٹی صاحب جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ عوام کارکن چل چلاتی ہوئی دوپ میں کھڑے ہو کے وہ ووٹ دیں ہمیں وہ مرسوہ ہے کون ہمیں تو ووٹ دیں نہیں ہمیں ووٹ دیں ہماری عزت کریں بس دیٹ سے ٹمیں اور کچھ نہیں چاہیے بس آگے اس سے آگے کچھ نہیں اس سے آگے کچھ نہیں ہم اسمبلیوں میں وہاں کے نمائندے وہاں کے کام کرنے اب ٹھیک ہے جتنے ہو گئے وہ صاحب کا دور میں آپ نظریہ پاکستان بورڈ کے چیئرمن رہے ہاں جی بالکل تو مجھے فخر ہے نظریہ پاکستان بورڈ میں کیا کام تھا اور آپ کیا کرتے تھے وہاں کیا ہوتا تھا نظریہ پاکستان پٹی صاحب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان بن چکا اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہم نے اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے ہاں جی بھارت ہندوستان جو پاکستان کے خلاف بیٹھ کر وہاں پر سازشیں ہوتی ہیں آپ یہ بات لکھ لیں ناظرین آپ بھی کہ ہم بھارت کو نہ کو گنڈیریاں میرا مطلب ہے چلنے جب آ دیں گے نہ کو چلنے جب آ دیں گے ہم بھارت کو بھارت کی ایسی کی تحسی اس کا مغرور خاک پہ ملا دیں گے یعنی یہ نظریہ پاکستان بیان کر رہے ہیں آپ ہاں جی میاں دیکھیں وہ نہ کو چلنے جب آنے کے لیے تو پاکستان کی مصلاح فواج موجود ہیں اور کام اپنا کر رہی ہیں ہاں جی میں نے تو نظریہ پاکستان بورڈ کے بارے میں پوچھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے پٹی صاحب چن چڑیا تک الالم ویکھے اور سورج کو چراغ دکھانے والی بات کر رہے ہیں آپ اے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جب اجلاس شروع ہوتا تھا نا بورڈ کا ہمارے آپ کیرمند ہیں ہاں جی تو قومی ترانے سے شروع ہوتا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور پورے اجلاس میں پاکستان زندہ بات پاکستان پیندہ بات یہ نارن لگتے تھے اور پورا حال گونج رہا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ یہ جلاس سے اختتام ہوتا تھا آپ کہہ رہے ہیں فوجیں کام کر رہی ہیں فوج تو اپنا کام کر رہی ہے تمہارا کوئی کام نہیں ہے اے ان اوں ناکو چلے تو ہم نے چبوانے ہی ہیں ناکو چلے وہ ہی تو کرنا ہے ہم نے نظریہ پاکستان نے تو جاگر کیا ہم نے ہم نے ہی تو کرنا ہے نظریہ پاکستان بھی آپ کا ہو گیا ہاں چلے آپ کی بڑی آہ بہترین آپ نے اس کو الیبریٹ کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے نظریا پاکستان کو چلے آگے چلتے ہیں آگے چلیں جی آگے سوال کرتے ہیں کہ طوالائی کمیشن کے بھی آپ ممبر رہے ہیں پچھلے دور میں تو انہی زمانوں میں کہیں آئی پی پیز کا وہ آئے تھے تو چار روپے تین چار روپے یونٹ بھی جاتا ہے وہ ستائیس روپے پہ عوام کو دی جا رہی اور پھر اوور بھی لگ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے ممبر بھی رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم سے زیادہ آپ سمجھتے ہوں گے اس بات کو کہ وہاں کیا مسئلہ ہے کیوں اتنا فرق ہے تین چار روپے اور ستائیس روپے ابھی باشاں والی بات کرتے ہیں بھئی کاروبار ہے جس طرح جوتی والے کا کاروبار ہے جس طرح پرچون والے کا کاروبار ہے وہ پچاس ساٹھ سترزار روپے لگا گر بیٹھے ہیں اور یہ کوئی پچاس ساٹھ ستر کروڑ ارب روپے لگا گر بیٹھے ہیں تو کہ کمائی نہ کریں اس کی کمائی کو آپ پوچھتے نہیں ہیں ان کی کمائی بھی آپ سوال اٹھائی جاتے ہیں بھئی ان کی کمائی تو روپوں میں ہوتی ہے یہ عربوں میں ہوتی ہے کروڑ اربوں لگائیں گے تو عربوں کمائیں گے نا اور یونٹ چاہے آپ نے گنوا دیا مجھے چار روپے کا یونٹ ستائیس روپے کا ہو سندالیس روپے کا یونٹ ہو چاہے پچاس روپے کا یونٹ ہو وہ کاروبار کرنے والے جانے خریدار جانے وہ بیچ رہے ہیں وہ خرید رہے ہیں عوام بھی لگتے ہیں عوام کی عواز آتک نہیں جاتی ہیں آپ کے پیٹ میں مرور اٹھتے رہتے ہیں وہ ووٹ بھی ملتے ہیں ہمیں وہ بل بھی دیتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے کاروباریں نہیں کرنے جاتے ہیں تو آور بلنگ جو ہوتی ہے اس کا کیا کریں گے آپ میری بات سنیں آپ اگر بجلی چوری ہوتی ہے چلے میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں سان زبان میں چھوٹی زبان میں آپ کو پتہ نہیں ہے کاروبار کیا ہوتے ہیں اگر کسی دکان میں مال چوری ہو جائے اس کا نقصان اگر اس کو ہو رہا ہو تو وہ کیا کرے گا وہ تو گاگ سے پورے کرے گا کہ پلیاں بھائی جائے گا وہ گاگ سے پورے کرے گا تو ان کے گاگ کون ہیں عوام ہیں عوام سے پورے کرنے ہیں پیسے اور کسے کرنے ہیں یعنی آپ اپنے موقف میں کاروباری ہاں وہ کاروبار ہے بھئی پیسے لگائے ہیں پیسے کمانے ہیں دبل ٹو آپ حق بجانب ہیں ہاں جی تو آپ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں اتصاب کا ایک ادھارہ بھی ہے نیب اگر اس نے آپ کو بلالیا کبھی تو پتہ نہیں جی ان کو کیا مسئلہ ہے اگر ہم نے کوئی حلال کی کمائی کمائی ہے تو مواقع میں یسر آئے ہیں رزق حلال کمائے ہیں بھئی مواقع میں کو یسر آئے ہیں تو اس کو کیش کیا اور اگر ہم نے کوئی دو چار رپے کمائی ہے جائداد اگر بنا لی تھوڑی سی اور چلیں وہ ٹھیک ہے تھوڑی سی ہے تھوڑی سی ربوں ہاں چھوڑیں ہاں تھوڑی سی ربوں کی ناظرین زیادہ نہیں اگر وہ کر لیا اس کو تو بھئی وہ کیوں ہم سے پوچھ رہے ہیں ہمیں حراسہ کیوں کر رہے ہیں وہ یہ عداز دے بلائیں ہمیں عداز دے بلائیں ہم ثابت ہو جائے میں سیاست چھوڑ دوں گا جائیں ایک روپے کی کرپشن تو واقعی ثابت نہیں ہو سکتی پاکستان میں جب بڑے بڑے لیڈر کروڑوں روپے کے وکیل کریں گے تو نہ بچاری کیا کرے گی تو آپ کا کیا خیال ہے دفاع نہیں کرنا اپنا اچھا وکیل بھی آپ نے رکھ لی ہوا ہے ہوتے اور کیا لے بات کرتے ہیں آپ نیاب جیسے دارے کو ہونے نہیں چاہیے نیاب میں جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کو بند کر کے عبامی فلا بھی پیسہ خرچ کرنا چاہیے عدالتیں اپنا کام کریں بس عدالتیں کام کریں بس ہم جانے دارے جانے ہم بڑا احترام کرتے ہیں عدلیہ کا بٹی ساتھ آپ یہ سمجھیں ہم بہت احترام کرتے ہیں صرف احترام کرتے ہیں ہاں ساڑھے سرمتھے تینے دارتا ہیں آگے چلو یعنی نیاب کو بھی آپ نے کہہ دیا کہ ختم ہو جانا چاہیے یہ ادارہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہر آسان کرتے ہیں ہر آسان کرتے ہیں دیکھیں ناظرین یہ بھی اپنی بات کہہ رہے ہیں شاید یہ سچی ہو انہوں نے اس کے حلال ہی کمایا ہو کیونکہ ہے کہ ہم ان کے حلال رزق کو حرام کریں لیکن ناظرین جہاں قانون کا مزاک اڑھانا ایک مشغلہ بن جائے اور جہاں کرپشن کو عبادت سمجھ کر کیا جائے وہاں واقعی نیاب یا احترام کے ادارے نہیں ہونے چاہیے اور اگر پولیس سے ہی کام چل سکتا ہو تو شاید عدالتوں کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ نہ عدالتیں ہوں گی نہ ہمیں جا کر ثابت کرنا پڑے گا عوام گوکو مرے عوام پر بوجھ بنتا رہے اور آپ لوگ اپنی سیاست چمکاتے رہے اور سیاست میں بھی آپ لوگ کاروبار کریں اور پھر یہ کہیں کہ یہ میڈیا والے کیا بات کرتے ہیں پھر میڈیا والوں کی طرف آپ آ جاتے ہیں دیکھیں میں معذرت سے بات کر رہا ہوں معذرت سے ارض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں آپ یقینان آنے والے وقت میں بہت زیادہ ترکی کریں گے اور میں اس وقت سے ڈر بھی رہا ہوں لیکن میں آپ سے معافی مانگ لوں گا ہمارا بھی کاروبار ہے ہم نے بھی یہاں بیٹھ کر کچھ کرنا ہے میڈیا پر تو آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے ہماری بات کو برداشت کیا ہے اور ناظرین یہ جو آپ کی سمہ خراشی ہوئی ہے بے رنگ کے ناظرین کی اس پر ہم معافی چاہیں گے آپ سے اور ہمارے میں ہمارا غصے میں ہیں کچھ کہا نہ دیجئے گا ہمیں معافی دے دیجئے گا آپ ہیں بڑے جیب آدمی ساری بات کر دی سبسکرائب اس نے کروانا ہے چینل ہم کہیں تو کہ سہسدان قوم دی خدمت نہیں کر دے اسی تاڑی خدمت کر رہے ہیں ناظرین اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر کریں یقینا آپ کو یہ پسند آئے گی اور کمنٹس میں کچھ رائے بھی دیجئے گا بستی بھی کر دیں ماری اب انہوں نے تو بہت کر دیا آپ بھی کچھ کر دیجئے گا میں معافی چاہتا ہوں اپنے مہمان سے بھی اور ناظرین آپ سے بھی اور پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات